ہمارا سارا دھیان جو گھائل ہیں ان کو بچانے میں لگنا چاہیے اور اس سے سبق لیتے ہوئے جو کرمچاریوں کو نکالا جا رہا ہے ان کی جگہ لوگوں کو بھرا نہیں جا رہا ہے تو جو کرمچاری ان میں پھٹی کھو رہی ہے کیا یہ کارن تو نہیں یا ریل کی پٹیوں پہ جس گھت سے ٹرینیں چل رہی ہیں ان کی سرکشہ نہیں ہو رہی ہے یہ تمام مددے ہیں تو اس کی جان چونی چاہیے اور میں امید تو نہیں کرتا لیکن کیا ریل منتی جی بن عمرتہ سن سے کہنا چاہتا ہوں کی اپنے ہی کاریکال کی نہیں شایدی ستابدی کی بھیشن درگرٹنا پر تیاد پت دینے کی سوچے اوڑیسہ کے بالا سور میں شکربار کو ہوئے بھیشن ٹرین ہاتھ سے میں اب تک 233 لوگوں کی موت ہو چکیا اور 900 سے زیادہ یاتری گھائل ہوئے ہیں اس ہاتھ سے پورے دیش کا دل دہل گیا ادھکاریوں کے کتھنا نوسار ہاولہ بنگلو ٹرین کئی ڈبے پٹری سے نیچے اترے اور دوسرے ٹریک پر شالی مار چین نائی سینٹرل کورو منڈل ایکسپریس سے ٹکرا گئے اس کے بعد کورو منڈل ٹرین کے ڈبے بھی بے پٹری ہو گئے اور بگل سے گجر رہی مالگاڑی سے ٹکرا گئے گھٹنا اس تھل سے ہاتھ سے کے بعد کی تصویریں اتنی دردناک سامنے آ رہی ہیں جو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے تو دوستو نمشکار میں رشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یو پی چھتنیو خبر ہماری دنیا تک تو دوستو خبر جاننے سے پہلے یدی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں یو پی چھتنیو اڑیسا کے بالاسور جلے میں بہان آگا ریلوے اسٹیسن کے پاس شکروعار کی شام تین ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں اس بھیانک حاصلے میں دو سو ساٹھ لوگ کی موت ہو گئی اور ایک ہزار سے ادھک لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کورو منڈل ایکسپریس ٹرین بارہ آٹھ سو اکتالیش شالیمار ہاوڑا کے پاس سے چینل نہیں جا رہی تھی سر ایم بشیشریہ ہاوڑا سوپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین بارہ آٹھ سو چون سٹھ یشوند پر سے ہاوڑا جا رہی تھی اور مالگاڑی بہانگا بازار اسٹیسن پر کھڑی تھی تب یہ بھائانہ گھٹنا ہوئی فیلحال گھٹنا اسٹھل پر راہت اور بچاوکار جاری ہے ریل منتری سے جب ہاتھ سے گیوارے میں پوچھا گیا تب انہوں نے کہا کہ اس کی جانچ کے لیے اچستریہ ٹیم بنائی گئی ہے اس کے بعد ریلوے نے اڑی سامے ہوئے بھیشن ٹرین ہاتھ سے کی اچستریہ جانچ شروع کر دی ہے ریلوے سرکشہ کمیشنر اے ایم چودری اس کی ادھیکشتہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ریلوے سرکشہ کمیشنر ناغر بیمامن منترہ لے کے عدین کار کرتا ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سرسٹھ ورس پورب ریل ہاتھ سے ہونے پر لال بہادو شاستری نے ریل منتری پد سے استیفہ دے دیا تھا 1956 میں محبوب نگر ریل ہاتھ سے میں 112 لوگوں کی موت ہو گئی تیس سرسٹھ ورس پورب تمیل نادو میں تھو 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 گڑی ایکسپریس اریالور ٹرین ہاتھ سے میں ساتھ ڈبے ایک ندی میں سما گئے تھے جس کی جمعیداری لیتے ہوئے تطکالی ریل منتری لال بہادو شاستری نے ترنت اپنے پد سے استیفہ دے دیا تھا اور آج اڑیسہ کے بالسور جلے میں تین ٹرینیں آپس میں بھیڑ گئیں جس میں 260 لوگ کی موت ہو گئی اور ایک ہزار سے ادھک لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے اب اس حاسے کی جمعیداری کون لے گا ریل منتری اشبانی بیشنو لیں گے یا پردان منتری نریندر موڈی لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی استیفہ دیں گے یا ریل منتری سے استیفہ لیں گے خیر اب کیا ہوگا یہ سب بعد کی بات ہے فیلحال آپ دیکھیں ریل منتری اشبانی بیشنو نے اس حاسے کو لے کر کیا کہا ابھی سارا کا سارا فوکس ریسکیو پہ ہے اور کمپلیٹ فوکس ہے جس طرح سے جن کے بھی گہری چوٹے آئی ہیں ان کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا کے ان کا علاج کرائے جائے اور پریجنوں کے پاس ٹھیک خبر پہنچے سارا فوکس اس چیز پہ دیکھو یہ جس طرح کی گھٹنا ہے یہ جس طرح کی درگٹنا ہے اس درگٹنا میں سب سے پہلے ہمارا فوکس رہنا چیئے مانویہ سمویدنا کس طرح سے جن پریواروں کے ممبر چلے گئے ہیں پہلے ان کے پاس ٹھیک طریقے سے پہنچے جو ویکتی آج گھائل ہوئے ہیں ان گھائلوں کا علاج ہو سب سے پہلے وہ فوکس رہنا چاہیے ہیں میں یہی کہوں گا کہ ابھی سب سے پہلا فوکس رکھیں ریسکیو پہ اور ریلیف پہ ترانت ریسٹوریشن 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 کا کام ترانت چلو ہوگا جیسے ہی کمپریٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کلیرنس ملتا ہے ترانت ریسٹوریشن کا کام چلو ہوگا آلڑی جتنی بھی ریسٹوریشن کے لیے مشینیں ہیں وہ ڈپلائے کر کے سوروں میں کھڑی ہے ابھی آلڑی میں راستہ میں دیکھ کے آیا ہوں انکوائری کے بعد میں ہی سب کچھ پتا چلے گا ابھی نہیں کہا جا سکتا انکوائری کے بعد میں ہی پتا چلے گا ڈیٹ ٹول ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن اور ریلوے ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کنٹینیوز لی آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اسی نمبر کو آپ لے کے چلیں